سٹارٹ کرتے ہیں چھے پی ایم ایل این کے پارلیمنٹری لیڈرز وہ لیڈرز جو کہ آپ کو پارلیمنٹ میں ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ عثمان بزدار صاحب کے پاس جا کے مل رہے ہیں کیا ہو رہے پی ایم ایل این میں میں تو سمجھی تھی آپ لوگ مائنس ون کرنے لگے ہیں یہ مائنس سکس آپ لوگوں کا ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ انہی کا اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ گندے اندوں کو عادت ہوتی اچھل لے گی ٹھیک ہے تو وہ پہلے بھی اتنے کوئی خاص بنیادی حصیت نہیں رکھتے تھے تو اب تو وہ ظاہر ہے اس کام کے بعد تو بالکل ہی حصیت نہیں رکھیں گے اور پانچ سے لوگوں کے ادھر ادھر ہو جانے سے ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا ان کے غلاب جو بھی ہے پارٹی ایکشن لیا جائے گا اور دیفنیٹلی جو سپوکس پرسن ہے وہ جو بھی ان کے بارے میں کرائیٹیریہ ہوگا جو بھی ہوگا وہ آپ کو انشاءاللہ بہت جلد نظر آ جائے گا رمینہ دیکھیں جب کوئی باہر جا رہا ہوتا تو اسے کہتے ہیں یہ گندے انڈے تھے یہ انیمپورٹنٹ تھے یہ جو ہے وہ ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جاتے ہوئے کو تو ہر کو یہ کہتا ہے نا پی ٹی آئی پی جعوید حاشمی صاحب کو یہی کہہ رہی تھی کہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے تو جاتے ہوئے تو نا برا بھلا کہے نا انہیں وہ ہو سکتا ہے جانا رہے ہو سکتا ہے وہ آپ لوگوں کی دوستی کرانا سارے ہو بلدار صاحب سے انی کا لیٹ می کریکٹ جوید حاشمی صاحب اور ان لوگوں میں بہت فرق ہے ٹھیک ہے جوید حاشمی صاحب میں سمجھتی ہوں کہ انسان کسی وقت کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ چلے انسان بیگ جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی نظریات کا فرق ہے کہیں پہ کوئی فرق آ جاتا ہے لیکن جوید حاشمی صاحب کو اور ان لوگوں کو آپس پر ملانا جو ہے نا یہ اسی طرح ہے کہ جیسے وسیم اکرم پلاس اور بزدار کو ملا دیا جائے ٹھیک ہے لیکن اب وہ ملایا جاتا ہے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن میں پھر دوبارہ یہ کہوں گی کہ جو جس نے جانا ہے وہ چلا جائے ان کے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ میں برملا بڑے اعتماد کے ساتھ اس لیے کہتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ہماری جماعت جو ہے وہ آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ گر ایلیکشن ہو تو I know کہ جو لیڈ ہے وہ کس کو ملے گی ہاں اگر سیلیکٹڈ نہ ہو تو وہ آر بات ہے رائٹ رومینہ میں سینیٹر صاحب کی طرف